بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج کی یہ محفل جس شخصیت کے نام معنون ہے وہ بانی خانقاہ سلطان العارفین مخدوم شاہ عریف صفی محمدی کے بڑے صاحب زادے مرید و خلیفہ اور جانشین عزت محتسب العارفین مخدوم شاہ صفی اللہ محمدی صفوی المعروف شانیاز احمد صاحب رحمت اللہ علی کی ہے عرف میں آپ کو بڑے شاہ صاحب بڑکومیاں بڑکود آدمیاں وغیرہ اہل سنسلہ اس نام سے جانتے ہیں بڑکود آدمیاں صاحب کی ولادت رمضان المبارک کی ہے 28 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہے ہجری سن 1305 تیسوی سن 1888 اور وفات آپ کی 28 شابان 1374 1955 تو اس حساب سے آپ کی آپ کا یہ 66 یا 67 سالانہ پاتحہ ہے بڑکود آدمیاں صاحب کے احوال ہم تک جو ہماری بزرگوں سے پہنچے ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت بڑکود آدمیاں صاحب سخت مجاہدات اوقات کو منظم رکھنے میں مجاہدات میں اور اپنے معمولات کو بہت اندہ طریقے سے برتنے میں اپنی مثال آپ تھے بڑکود آدمیاں صاحب کے پاس خانقاہ کی ذمہ داری کے علاوہ گھریلو بہت سی ذمہ داریاں تھی گھر کے اپنی بہنوں کے کئی مقدمات تھے ان کے سر ان سب کو آپ اس حسن و قوبی سے انجام دیتے تھے کہ آپ کے اوقات میں آپ کی اپنے مجاہدات میں آپ کی ریاضات میں ذرہ برابر سرے مو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا آپ کی اولین تعلیم و تربیت تو آپ کے والد ماجد ہی کی تھی یعنی حضرت دادمیاں صاحب کی لیکن دادمیاں صاحب کی آپ کو صحبت بہت کم نصیب ہوئی کہ آپ پندرہ سو یا سولہ سال کے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد یعنی آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اس کے بعد آپ کی مزید تعلیم و تربیت آپ کے دادا پیر حضرت مغدوم انا شہنشاہ شاق الہولا صاحب بارہ بنکوی خدس اللہ تعالیٰ سے رہو نے فرمائی پردادمیاں صاحب یعنی حضرت قلولاں شاہ صاحب کا وصال دادمیاں صاحب کے چار سال بعد ہوا تو آپ جب تک حیات سے رہے آپ ترعلیم و تربیت فرماتے رہے پردادمیاں صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے بڑے صاحب زادے مغدوم انا شاہ مشہود صفی شاہ عبدالسامس صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی اس کے بعد سب سے زیادہ آپ کو لگاؤ اور آپ کے پیر تربیت کی حیثیت سے حضرت مغدوم انا شاہ شمشاہ صفی المعروف شیخ غلام صفی صاحب جو حضرت قلول اللہ شاہ کے سب سے چھوٹے صاحب زادے اور منیاں شریف میں آپ کا مظہر ہے لکنو میں انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ ان سے طریقت کے امور میں صلاح و مشورہ لیتے رہے اور ان کو گویا کہ اپنا پیرو مرشد تسلیم کرتے تھے حتیٰ کہ ایک موقع پر انہوں نے سخت آپ کے اوپر اعتاب فرمایا کسی بات نے کسی سے شکایت کی آپ نے اعتاب بھرا خط انہیں لکھا اپنے مسترشد کو یعنی مفدوم شاہ صفی اللہ صاحب کو لیکن آپ ان کی اس اعتاب کو اپنے لیے تنبیہ اور ہدایت انہوں نے سمجھا اور ذرہ برابر اپنے پیر تربیت سے انہوں نے کوئی کسی قسم کا دل میں محل نہیں آنے دیا اور ان کی خدمت اور ان کی اعتاعت کو اپنے اوپر اسی طرح فرض سمجھا ہم لوگوں کے ہاں ہمارے خاندان میں مشہور ہے کہ حضرت برکود ادمیہ صاحب مجاہدات بہت فرماتے تھے کیونکہ خانکاہی محفل ہے آپ لوگ سب لوگ اہل طریقت ہیں لہٰذا یہ ارز کر دینا ضروری ہے کہ برکود ادمیہ صاحب مجاہدات اور چلے بہت کیا کرتے تھے اب یہ تو اہل خانکاہ کا وطیرہ ہی رہا ہے آپ لوگ واقف ہیں تو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر جلال بہت تھا بہت جلالی تھے غضب اور آپ کا کسی معاملے میں آپ سخت بہت فیصلہ لیتے تھے آپ کے پیر و مرشد کے اوپر جمال کا رنگ تھا لیکن آپ اپنے دادا پیر کی تربیت جیسے پائی تھی ویسے ہی آپ کے اوپر حصد اللہی نسبت تھی اور مقام غوثیت کا جو ہے خاص نصیبہ ہے کہا جاتا ہے کہ غوث امور دنیاوی و دینی میں سخت گرفت رکھنے والے ہوتے ہیں روحانی نظام جن کے سپرد ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے سختی غالب رہتی ہے وہ امور میں جو ہے ذرہ برابر کوتاہی نہیں برتتے بڑکودہ دنیا صاحب کے ساتھ بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ سختی سے امور میں گرفت فرماتے تھے جلال آپ پر غالب تھا جس کی وجہ سے اہل سلسلہ پر آپ احتساب بھی فرماتے تھے کسی کی غلطی پر کسی کی کوتاہی پر آپ سختی سے احتساب بھی فرماتے تھے اس کے برخلاف آپ کے چھوٹے صاحب چھوٹے بھائی جو آپ کے مسترشید بھی تھے آپ کے خلیفہ بھی تھے ان کے اوپر جمال ازحد غالب تھا یعنی ہم لوگوں کے دادا پیر حضرت مبدومنہ شاہ احمد صفی صاحب المعروف شیخ ریاض احمد صاحب قدس اللہ سے رہو ان کے اوپر جمال کا ازحد غلبہ تھا اور آپ کے اوپر جلال کا بیہت غلبہ تھا موسیقی موسیقی